موسیقی کچھ لوگ اپنے عطیق میں کی گئی گلتیوں کو بھول جاتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں پر انہی کچھ گلتیوں میں بھیانک راز چھپے ہوتے ہیں جو کہ کبھی نہ کبھی نکل لیاتے ہیں اور جو بھی اس گلتی کا حق دار ہو اس کا سزا ضرور ملتی ہے اور آج کے ہماری کہانی اسی بر آدھاری تھے موگے کی کہانی شروع ہوتی ہے روچہ اور اس کی بیٹی ریچل سے ریچل ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی تھی روچہ اس کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے بہت لوگوں سے پیسے مانگ رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا ریچل کو تو لگتا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک سے دیکھیں نہیں پائے گی اور اس ٹائم پر روچہ اپنے پتی کو بہت مس کرتی ہے کیونکہ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ان پر یہ مصیبت نہیں آتی اسی دن ان کے گھر میں جون نام کا ایک آدھی میں آتا ہے جو کہ روچہ کے فادر کا دوست تھا اور وہ اسے واپس کچھ بات کرنے کے لیے اس کے پرانے گھر پر بلا رہا تھا اب رات کو روچہ کو ایسا سپنا آتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی اولڈ لیڈی اس سے چھین کر لے جا رہی ہے اور سینے یہیں پر کٹ ہوتا ہے اگلے دن روچہ ریچل کے ساتھ میں اپنے فادر کے گھر پر رہنے جاتی ہے اور روچہ کے فادر ایک فیموس پینٹر تھے اور ابھی زندہ بھی نہیں تھے انہوں نے اپنی پینٹنگ اسٹوڈیو میں خود کو فانسی لگا کر سوسائٹ کر لیا تھا پھر ایک کے ٹیکر دونا روچہ کو ویلکم کرتی ہے اور روچہ دونا کو ریچل کا خیال رکھنے کو کہتی ہے کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی تھی جون روچہ کو اس کے پتا کی پینٹنگ اسٹوڈیو میں لے کر جاتا ہے اس پینٹنگ کو بیچا بھی گیا تھا لیکن جس نے بھی وہ پینٹنگ کری دی اس نے کچھ کے ساتھ ساتھ اپنے فیمیلی والوں کو بھی مار دیا تھا اور وہ پینٹنگز ان کے پاس میں واپس آگئی اب پھر سا یہی پینٹنگز کو خریدنا چاہتا تھا جس کا ان کو بہت اچھا پیسہ ملے گا روچہ کو بھی یہ آفر پسند آتا ہے اور وہ اس کو ایکسپ کر لیتی ہے پینٹنگز میں کچھ کریکس تھے جسے بیچنے سے پہلے جون ان کو ٹھیک کرنے والا تھا اور روچہ پینٹنگ کے ساتھ ساتھ وہ گھر بھی بیچنا چاہتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک ریڈ اسکارف ریچل کو پہنا دیتا ہے اور وہ اسکارف دیکھ کر دونا بھی شوق دیتی دونا ریچل کو سمجھا کر وہ اسکارف واپس لے لیتی ہے ریچل کو روم میں کچھ عجیب عجیب آوج سنائے دیتی ہے اور اسے ایک دور میں ایک کپلا نظر آتا ہے وہ اس کے پاس جائی رہی تھی کہ تب ہی روچہ اسے آوج لگا دیتی ہے اور ریچل پیچھے مل کر دیکھتی ہے تو اسی ٹائم وہ کپلا بھی دور کے اندر چلا جاتا ہے رات کو دونا وہ اسکارف لے کر جنگل میں بنے ایک گھر میں جاتی ہے اور وہ اسکارف باندھ کر ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے نقصہ نہیں پہنچا جائے وہ گھر کے وینڈو میں کسی کا ہاتھ نوٹس کرتی ہے اور وہ درک کے وہاں سے بھاگی رہی تھی کہ تب ہی وہ اسکارف اس کے پیروں میں اٹک جاتا ہے یہاں پر اب رات کو جب روچہ کی آنکھیں کھلتی ہے تو ریچل اس کے پاس میں نہیں تھی وہ اٹھ کر دیکھنے جاتی ہے تو ریچل گھر کے باہر جا رہی تھی اور روچہ بھی اس کے پیچھے جانے لگتی ہے کہ تب ہی ریچل اپنے روم میں سے ہی اسے پکارتی ہے اور اس بات سے تو روچہ بھی حیران تھی تب ہی بیٹھ کے نیچے سے کسی کا ہاتھ ریچل کو پکڑ لیتا ہے دروازہ بند ہونے ہی والا تھا لیکن روچہ اس دروازے کو پکڑ لیتی ہے جس دوران اس کی انگلے بری طریقے سے زکھنی ہو گئی تھی لیکن یہ ایک روچہ کا برا سپنا تھا سین کٹ ہوتا ہے اور اگلی صبح بھی ریچل روچہ کے پاس میں نہیں تھی وہ اٹھ کر ریچل کو ڈھونڈنے جاتی ہے اور ڈھونہ بھی اس کے مدد کے لیاتی ہے ریچل کو ڈھونٹا ڈھونتے روچہ اسٹوڈے آ جاتی ہے جہاں پر کوئی انجان شکتی اس پر اٹیک کرتی ہے اور اسے کچھ کریک ہونے کی آواز بھی سنائی جاتی ہے تب ہی کوئی روچہ کی آنکھوں کو پکڑ لیتا ہے اور روچہ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اس طرف جنگل میں ریچل اکیلی گھوم رہی تھی اور اسے ایک ساپ کٹنی والا تھا کہ تب ہی ٹیم نام کا ایک آدمی اسے اگر بچا لیتا ہے روچہ بھی تب تک وہاں پر آ گئی تھی اور ریچل کے انوسار وہ ایک ریڈ اسکارف والی لیڈی کے ساتھ یہاں پر آئی تھی پر روچہ اس کی باتوں پر اشواس نہیں کرتی ہے اور اسے اکیل گھومنے کو منع کرتی ہے ٹیم یہاں پر پینٹنگ کو ٹھیک کرنے آیا تھا اور اسٹوڈیو میں وہ دونوں پینٹنگس کو ٹھیک سے دیکھنے لگتا ہے وہیں اسے ایک باکس ملتا ہے جہاں پر ایک لڑکی کی کچھ فوٹوز تھی اسی سامنے ان پینٹنگس میں موجود لڑکی کی آنکھ کریک ہونے لگتی ہے اور ٹیم وہی کریکس روچہ کا بلا کر دکھاتا ہے پینٹنگ سے کچھ حصے اٹانے پر ان کو ایک آنکھ نظر آتی ہے اور ٹیم کے مطابق یہ ڈسکوری ان کی پینٹنگ کو اور زیادہ دام دلا سکتی تھی پر روچہ ان سب جمیلے میں نہیں فاسنا چاہتی تھی تب ہی روچہ نوٹس کرتی ہے کہ جس طرح بھی وہ موو کرتی ہے پینٹنگ والی لڑکی کی آنکھیں بھی اسے فالو کر رہی تھی اور وہ ایسا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور جلدی ٹیم کو ان پینٹنگ کا کام ختم کرنے کو کہتی ہے باہر آ کر روچہ یہ دیکھتی ہے کہ ریچل نے اس کے بچپین کی ڈرکس پہنی ہے اور یہ دیکھ کر روچہ بہت غصہ ہوتی ہے اور اسے اپنے روم میں لے کر آتی ہے پھر روچہ باتن جاتی ہے جہاں پر اسے اپنے بچپین کا کچھ فلیج بیکس نظر آتے ہیں جس سے کہ وہ ڈر گئی تھی اور اسے سمیں ریچل ڈرکا چلاتی ہے اور بیٹ کے نیچے کسی کے ہونے کی بات وہ روچہ کو بتاتی ہے روچہ کو بھی بیٹ کے نیچے کسی کے پھیر نظر آتے ہیں اور تب ہی وہاں کی لائٹ بلاسٹ ہوتی ہے اور اندیرے میں ایک گھوست لیڈی ریچل کو پکڑتے ہو روچہ کو دیکھتی ہے اور وہ ریچل کے پاس جاتی اس سے پہلے ہی ایک سکارف روچہ کو پکڑ لیتا ہے وہ کسی طرح خود کو آزاد کر کے ریچل جو کی بہوشتی اسے لے کر روم سے بھار آتی ہے اور ٹیم کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے ٹیم ان دونوں کو سمبھلتا ہے اور ایک بیسلیٹ ریچل کے پیرفوٹ باند دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ڈیمنز اور بھوت اس سے دور رہیں گے اگلے دن اب ٹیم روچہ کو پینٹنگ دکھاتا ہے جہاں پر کریک والی جگہ پہ ایک آدمی کا فیس نکلاوا تھا اور یہ وہی آدمی تھا جس نے پینٹنگ کریدنے کے بعد میں سوسائٹ کیاوا تھا لیکن روچہ کو ان سب باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اسے تو بس اس جگہ سے نکلنا تھا ٹیم اپنی کار سے ان کو یہ جگہ سے بھار لے جانے لگتا ہے لیکن اچانک ان کی کار بند ہو جاتی ہے اور تبی ایک گھوست ان کی کار پر اٹیک کر کے ریچل کو اپنے ساتھ ملے جاتا ہے دونوں جنگل میں ریچل کو ڈھوننے لگتے ہیں اور اب ریچل کے بریسلٹ کی آوازیں ان کو سنائی دینا لگی تھی تب ہی ایک سکارف روچہ کے پیروں کو پکڑ کر اسے اسی جنگل والا گھر میں لے کر آتا ہے اور اندر سے اسے ریچل کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے وہاں پر اسے ایک پینٹنگ میں نظر آتی ہے اور اسے سمیں ریچل کی آواز روچہ کو جنگل سے سنائی دیتی ہے اور وہ اب اسے ڈھوننے کے لئے جنگل کے طرف جاتی ہے وہ دیکھتے کہ دونوں نے ریچل کو پکڑ رکھا ہے اور وہ ریچل کو پاڑ سے دھککہ دینے والی ہے اور یہ سب دونوں اس گھوست لیڈی کے کہنے پر کر رہی تھی نہیں تو وہ گھوست لیڈی اسے ہی نکسان پہنچائے گی تب ہی ٹیم وہاں پر آ کر دونوں کو پاڑ سے دھککہ دیتا ہے اور ریچل کو بچا لیتا ہے مووی کا سین اب یہی پر کٹ ہوتا ہے اور سٹوڈیو میں واپس جا کر روچہ اس پینٹنگ کو دسٹروی کرنا چاہتی تھی لیکن ٹیم اسے روک لیتا ہے اور روچہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اسی پینٹنگ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اسی سب میں وہاں کی لائٹ فلکچویٹ ہونے لگی تھی اور ریچل بھی پزیسٹ ہو کر روچہ پر اٹیک کر دیتی ہے ریچل کے اندر کا ڈیمن اسے کہتا ہے کہ اس کی ہی فیملی کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہے اور پوری پینٹنگ بھی کریک ہو جاتی ہے روچہ کسی طرح ریچل کو مار کر ویوش کر دیتی ہے اور پھر ٹیم اور روچہ پینٹنگ کو دیکھتے ہیں اب وہ پینٹنگ کا اصلی روپ باہر آ چکا تھا اور پینٹنگ سے وہی لڑکی گھوست بن کر ان کو ڈرانے لگتی ہے تب بھی وہاں پر جون آتا ہے اور روچہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ٹیم اس پر اٹیک کر دیتا ہے سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے اور کہانی اب فلیجویک میں جاتی ہے جہاں پر روچہ ایک بچی تھی اس نے پینٹنگ والی لیڈی پرنک کو اس کے فادر کے ساتھ میں دیکھا تھا اور پرنک روچہ کے فادر کو بہت پیار کرتی تھی اور وہ روچہ کے فادر کے کہے انوصار ان کی پینٹنگ کے لئے موڈلنگ کرتی تھی مووی پھر سے پیزن ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں پر ٹیم سچائی بتانے کے لئے جون کو فورس کرتا ہے اور جون اب اصل کہانی بتانے لگتا ہے پرنک کے دو بچے تھے ایک کنا مینہ تھا اور دوسرا نمتہ ٹیم نینہ ہی روچہ کے بچپن کی دوست تھی پر روچہ کی مدر نینہ کے ساتھ دوستی کرنے سے روچہ کو منع کر دیتی ہے اور ایک دن روچہ کے فادر کے دو دوست اور جون بھی پرنک کے ساتھ اسی پینٹنگ کے لئے موڈلنگ کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک دوست نے وہ پینٹنگ کری لی تھی روچہ کی مدر نے پرنک کے گھر پر سامپ فیک کر ان کو ڈر آیا تھا کیونکہ پرنک کا اس کے ہزبینٹ کے ساتھ میں افیر تھا روچہ کی ماں نے روچہ کو سمجھا دیا تھا کہ پرنک کی فیملی بہت زیادہ بری ہے اب ہم یہاں پر مووی کا سب سے خطرنا کسین دیکھتے ہیں جہاں پر روچہ کے فادر نے ریڈ اسکارف سے پرنک کو فانسی پر لٹکا کر اس کی پینٹنگ بنائی تھی پرنک دردہ سے تلپ رہی تھی روچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا روچہ کی ماں وہاں پر آ کر اسے وہاں سے لے جاتی ہے اور پھر جون اور ڈونا نے پرنک اور نینہ کی لاش کو دفنا دیا تھا اور ٹیم کسی اور کا نہیں بلکہ پرنک اور روچہ کے فادر کا ہی بیٹا تھا ٹیم نے ان پینٹنگ سے جوڑے سبھی لوگوں کو مار دیا تھا اور اب بس ریچل اور روچہ ہی بچے تھے وہ بھی اسی پینٹنگ کی طرح ریچل کو فانسی پر لٹکا کر پینٹنگ بنانا چاہتا تھا جس طرح اس کی ماں پرنک کو لٹکایا گیا تھا تب ہی ایک بیک سے ساپ نکل کر ٹیم کو کٹ لیتا ہے اور یہ ساپ ڈونا نہیں وہاں پر رکھا ہوا تھا کسی طرح روچہ خود کو آزاد کرتی ہے اور ایک چاکو سے ٹیم پر اٹیک کرتی ہے اور اس کی آنکھ میں کیمیکل ڈال دیتی ہے اور ایک شراب کی وٹل اس کے سر میں دیف ہوڑتی ہے اب اسے جگہ پر آنکھ لگتی ہے اور پینٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیم بھی وہی پر جل کر مارا جاتا ہے مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹنگ کی آنکھیں ابھی بھی موو کر رہے ہیں اور ریچل کو لے کر روچہ وہاں سے چلی آتی ہے اور یہ مووی یہ پرینڈ ہوتی ہے دوستو روچہ کے فادر نے ایک پینٹنگ کے چلتے پرنک کی جان لی تھی اور ان کو موت سے لٹکتے ہوئے کسی کی پینٹنگ بنانی تھی روچہ نے سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا اور اسی لئے پرینڈ کے شراب کے قارن روچہ کی بیٹی ریچل کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی تھی جس طرح ایک معمولی پینٹنگ کے لیے روچہ کی فیملی نے ٹیم کی فیملی کو برباد کر دیا تھا ٹیم بھی وہی کرنا چاہتا تھا ٹیم نے پینٹنگ سے جڑے سبھی لوگوں کو مار ڈالا تھا لیکن وہ ریچل اور روچہ کو نہیں مار پایا تھا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی گلتی تھی بھی نہیں کیونکہ روچہ کے فادر کو پرینڈ کے گوست نے کپ کر لٹکا کر مار دیا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر ختم ہوتی ہے دوستو میں آشک کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چنگ کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا آپ سے بلوں گا اگلی ویڈیو میں